آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اکثر مرد حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کیسے مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں شادی شدہ عورت اگر کسی مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسا کیا دیکھتی ہے یا اس مرد کی کونسی ایسی کالٹیز کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے اگر آپ بھی یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے یہاں میں آپ کی توجہ ان باتوں کی طرف دلاؤں گی جو ایک شادی شدہ عورت اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتی ہے اور جب اسے یہ سب باتیں اپنے ہسپنڈ میں نظر نہیں آتی تو وہ مایوس ہو کر دوسرے مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اس لئے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیوز ایجوکیشن پرپس کے لیے بنائی جاتی ہیں تو براہر مہبانی ان سے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے چلی تو سٹارٹ کرتے ہیں شادی شدہ عورتیں عموماً ایسے مردوں کے طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں جو کہ جلد باز نہ ہوں میچور ہوں ماملہ فہم ہوں یعنی کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ ہو جائے انہیں حالات کو سمجھنے اور سٹیویشن کے مطابق ایکٹ کرنا آتا ہو ایسے مرد جو ہر حال میں اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کھڑی رہنے کی ہمت رکھتے ہوں نہ کہ وقت آنے پر اپنی پارٹی ہی بدل لیں وہ مرد جو ان کی لائف کو آسان بنانے والا ہو اور ہر سٹیویشن کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو سائکولوجی کے مطابق شادی شدہ عورت عموماً ایسے مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں جن کی آواز دھیمی اور بھاری ہوتی ہے ایک ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو دھیمی اور بھاری آواز والے مرد دوسرے مردوں کے مقابلے میں کافی رومنٹک لگتی ہیں سائکولوجی کے مطابق جب ایک عورت ایسے مرد سے بات کرتی ہے جس کی آواز کافی رومنٹک ہوتی ہے تو اس مرد سے بات کرتے وقت تو عورت کے دماغ سے ایک ایسا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو اسے یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک رومنٹک انسان ہیں اس کیمیکل کا نام سیروٹونن ہوتا ہے سیروٹونن انسان کے جسم کی بہت سی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے ان ایسا ساتھ میں جنہیں یہ کیمیکل کنٹرول کرتا ہے سیکس ڈرائب اور باڈی کا درجہ حرارت شامل ہوتا ہے جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو یہ سیروٹونن آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو قدر کم کر دیتا ہے جس کی نتیجے میں آپ کو کسی سے محبت کا احساس ہوتا ہے اور آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں نمبر تھری عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہمیشہ ایسے انسان کی طرف اٹریکشن محسوس کرتی ہے جو اس سے رسپیکٹ دینے والا ہو اور جس کے ساتھوہ سکی اور فیل کرے یعنی کسی عورت کو خوبصورت کہنے سے بھی زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آپ اسے رسپیکٹ دیں اس کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ سیکشوال ریلیشن بنائیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام بھی اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی سیکشوال ہوں آپ کی بیوی خواہ وہ آپ کے نکاح میں ہے پھر بھی ہمارا اسلام بیوی سے زبردستی ہم بستری کی اجازت نہیں دیتا اس لئے اگر آپ کی بیوی سیکشوال ریلیشن کے لئے راضی نہیں تو اسے پیار سے پوچھا جائے کہ وہ کس وجہ سے ہم بستری کے لئے منع کر رہی ہے اور اس کی پرابلم کو سمجھ کر اس کی رسپیکٹ کی جائے اسے یہ حق دیا جائے کہ ہم بستری اس کی رضا منتی سے ہوگی جو مرد عورت کو اس حد تک رسپیکٹ دیتا ہے عورت ایسے مرد کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے پیار کے اظہار میں انہیں لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں تو ہمیں سپورٹ کریں اور کومنٹ کریں شکریہ